یہ بات بھی ختم ہوتے ہیں انسان اپنی زندگی میں مجبور ہوتا ہے قسمیں کھانے کے لیے اور کشمیریوں تو زیادہ ہی قسمیں کھاتے ہیں چھیک قسم کھانا کوئی جرب نہیں ہے اللہ نے بھی اپنے کلام پاک میں قسمیں کھائی اللہ کے نبی آرز ہم بھی قسمیں کھاتے تھے لیکن مجھے اس وقت جو سمجھانا ہے وہ یہ نمبر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا سخت بنا ہے چاہ جا کشمیری نبی کی قسم قابی کی قسم مزید یہ کہ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں چون مارون میون مارون بعض باب کہتے ہیں اور معمولی بات ہوتی ہے چھوٹی بات پر آپ اپنے باپ کو مار رہے ہیں چھوٹی بات پر آپ اکیلے بیٹے کو مار رہے ہیں چاندری تن میاندری یہ ساری قسمیں وہ ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اسے شرک کیا اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانی ہے اور جن کو عادت ہوتی ہے وہ بعض باب پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں بلا ضرورت کے بھی تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے قسم جب کھائیں صرف اللہ کی لیکن اللہ کی قسم کھانے کے معنی بھی نہیں ہے کہ جب مرضی تک کھاتے رہیں جنب صاحب ہے واللہ آج کھا چھوٹی زبردست گرب جنب نے ہے واللہ کیوں گرب خوچ کھا رہا واللہ خوچ کھا رہا واللہ تو تم نے اللہ کو ایسے معمولی چیز سمجھا ہے اس کے معنی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ تم نے نہیں سا پہچانا اللہ کیا ہے ورنہ اس طرح سے بے احتیاطی سے تمہاری زبانوں پر یہ اللہ نہ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْزَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللہ کو اپنی قسموں کے نشانہ مت بناو اس لئے بلا ضرورت کے اللہ کے قسمیں نہیں کھانی ہیں اور یہ بات مستورہ آپ کو خاص طور پر سمجھانی ہیں وہ بعض دفعہ کیا کرتی ہیں اپنے جوان بچے گئے اپنے جوان بچے گئے اپنے جوان بچے گئے اس کا سر پر ہاتھ رکھیں گے نہ اپنی جوانی کے قسم اللہ کے قسم وہ بھی ضرورت کے وقت میں بات ختم ہو گئی ہے قسم کھانے میں پسلی کسی بات کے بارے میں قسم کھائی جائے اور جھوٹ جو کام میں نے کیا ہے اور میں قسم کھا کر کے کہوں گے میں نے نہیں کیا اس کو کہتے ہیں یمینِ غموس یہ گناہِ کبیرہ ہے یہ گناہِ کبیرہ ہے سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضرت بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرانا وَعَقُوكُ الْوَالِدَيْنِ مَا بَاپِ کے نافرمانی کرنا وَقَتْلُ النَفْس کسی انسان کو ناہا قتل کرنا وَالْيَمِينُ الْغُمُوس اور یمینِ غموس وہ یہی ہے کسی گزشتہ بعد پر جھوٹی قسم کھانا یا اس کے مام میں چھن کرمز بکار قسم میں چھن کرمز یا اس کے مام میں کرمز ہے بکار قسم میں چھن کرمز اس کو جمینِ غموس کہتے ہیں اور یہ گناہِ کبیرہ ہے امام شعفیٰ تو فرماتے ہیں اس کو جرمانہ لگنا چاہیے لیکن اب جرمانہ لگے گا یا نہیں لگے گا پھلحال اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ بات بھی ختم ہو گئی اس کے بعد جب انسان قسم کھائے آئندہ کسی چیز کے بارے میں قسم اللہ کی میں یہ کام نہیں کروں گا قسم چن تمسین کونی رک بکار نا یہ کہوں قسم چن تمسین ایز دک بکار نا یہ کہوں قسم چن ذل جلال چن ایک تواہیے آپ یہی کہتا ہے قسم چن رب زل جلال سن بکار نا یہ کہوں جب آپ نے آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحفظو ایمانکوم جب تم نے قسم کھائی اب اس قسم کی حفاظت کرنا اس کے خلاف ورزی احمد کرنا میں جاتا ہوں کسی کے بعد دبنا ہے چاہی داما چماپ میں دبنا ہے نانا بہشن چاہے ہے نانا میانی موخ ہے نانا ضروری چاہے ہے نانا خدا اس پر بچا مائنہ ہے نانا بترابان توتا اب آیا تو چائے پی دی صحیح وہی مونوخ خدا اس پر بچا منا ابھی تو آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں پی ہوں گا اب جا کر کہ تو میں نے اوڑ کترہ اوڑ کترہ کہتی چاہنا مگر چاہو اس کے قسم ٹوٹ گئی اور خیالی نیائی کے قسم ٹوٹ گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحفظو ایمانکوم اپنے قسموں کے حفاظت کرنا اگر تم نے قسم کھائی اور اگر تم نے قسم توڑ دی اگر تم نے قسم توڑ دی اور توڑنے کے بعد پھر آپ تو جرمانہ ادا کرو دس مسکنوں کو دو وقت کا کھانا کھلاو دہاں مسکنن دون ٹائمن بات اگر کہنے سے انساناں قسم فٹ رو آئندہ کسی قام کے کرنے یا کرنے ایک آدمی میرے پاس آئے وہ کہتا جناب بیوی مجھ سے کہتے تھے معلوم چکا سن ہر جائی کہا تو چاہے فرصہ مگر میون مارون کہتی تھے ہو گئے لڑائی بیوی کہتی ہے تو یہ جانا پڑے گا شوہر نے غصے میں آ کر کہا قسم چم تم اس خوڑا ہے سن سہت اللہ کے ساتھ بہت کے نظر بہت کے نیتلی میں دور ٹھیک یہ بیوی ہے اس نے وہاں ان کو فون کیا فون کرنے کے بعد کہا ہے تو ہی وینتوز وہ نے کہا ہے وہاں اشکرمت سون تیاری کیا تھا اٹھا اور گیا ابھی تو آپ نے سہت اللہ کے پیچھے کہا تھا اور ابھی کہا تھا خوڑا ہے اس پاتھ پھر گئے کہ وہاں سے فون کرتا ہے آہ کیا حضرت میں کروں وہیں کیا کرے ہیں ساتھ سوئے وہ تو فوت اب اس پر کیا کرنا ہے آپ کو قسم ٹوٹ چکے قسمی کی حفاظت ضروری ہے اور اگر قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفرہ ادا کرنا ضروری ہے کفرہ کیا ہے دس مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا فَقَفَارَتُهُ اتْعَام پس اس کا کفرہ ہے کھانا کھلاؤ اشارتِ مساکین دس مسکینوں کو مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْرِبُونَ اَحْلِكُمْ وہ درمیانی قسم کا کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو زیادہ لمبا نہیں دعوی اچھا کریں کہا واز وان چون لاؤ اچھا اب اگر ایک انسان کہتا ہے جناب وائن کہت آنا بو مسکین پاتھ کہت سانڈک تو آج شن سمجھے یہ ون مسکین چھا تکنا کم نہ کیونکہ آج پیش بانو متواری ہو وہ مسکین ہوتے نہیں ہیں وہ دکھاتے ہیں جناب محشن کی اسے سمجھ میں نہیں آتا مسکین ہے بھی آپ کیا کریں گے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کسی ایک مسکین کو تائے کر دو سائز دون ٹائمان سون گھر یہ ون تہتیز بات کیا ون یہ کیا ساتھا تیار ہے سائز کیا ون دس دن تک آپ کی گھر میں اس نے کھانا کھایا آپ کا کفرہ آدھا تو رہے ہیں مگر گھرہ سمجھ مستورات بھین گھر ان تھا وہ ہم اس ون ساتھ سبن تھی ون تہا شامس تھی اس لئے سچو مشکل چلی چھترہ یہ محلتہ دس مسکینوں کو سو سو روپیہ تقسیم کر کے دے دو آپ کا کفرہ آدھا ہوگی درائیس وقت یہاں ہم کشمیریوں کے ہزاروں انسانوں کے کفرہ کندے بر باپی ہیں قسمیں کھائی اور ٹوٹی اور کوئی کفرہ نہیں قسمیں کھاتے ہیں ٹوٹتی ہیں کوئی کفرہ نہیں یہاں کم سب شفی نہیں ہے کفرہ آدھا کرنا ہے یا تصوری نہیں ہے کفرہ آدھا کرنے کا اس کی وجہ سے اور یہ بھی ہے کہ جب امت پر کفرہ چڑھتا ہے اور کفرہ نہیں دیتے ہیں تو میں جانوں کا کفرہ لے لیتا ہوں اللہ حفاظت فرمائے جب کفرہ چڑھتا ہے اور نہیں دیتے ہیں تو میں جانوں کا کفرہ لیتا ہوں اللہ حفاظت فرمائے اس لیے نمبر قسموں کی حفاظت جوٹی قسمیں نہیں کھانی ہیں جب قسم کھانے کے مجبوری ہو تو اللہ کی قسم اور مجبوری جب ہو تب اور پچھلی بات پر بلکل قسم نہیں کھانی ہے اور آئندہ اچھا کبھی انسان مجبور کر دیتا ہے نانا قسم تلکار قسم نانا گوان سے قسم کر یہ ہوتا ہے نا قسم کر وہ معنی ہے یہ بھی معنی ہے کسی کو مجبور مت کرو قسم کھانے کے لیے یہ بھی معنی ہے